بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فود سیکرٹس اللہ بھرکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تمہیں پیار پیار دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دانے دار سوجی کا حلوہ کیسے تیار کیا جاتا ہے بزار سے ملنے والا لیز دار سا جو حلوہ ہے یہ وہ بلکل نہیں ہے یہ ایک سپیشل طریقہ ہے اس میں خاص ٹیکنیکس کا یوز ہوگا تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور انشاءاللہ آج آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی پیاری سی قرائی میں چار کپ ہم لیں گے پانے کے آپ کے پاس گھر میں جو بھی کپ ہو آپ اسی کو یوز کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پر میرمینٹس چار ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کپ ہے میرے پاس جو دائی سو میلی لیٹر کا ہوتا ہے اگزیکٹ جو اس کی میرمینٹ ہے آپ کے پاس جو بھی آپ کو یوز کر لیں ٹھیک ہو گیا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ایک کپ آپ اس میں چینی کا ڈالیں گے اب یہ چاشنی الگ سے کیوں تیار ہو رہی ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے ریسپی میں بتاؤں گا تو چار حصے پانی ہے اور ایک حصہ چینی کا ہے اب اس میں ہم چھوٹی لائشی ایڈ کر دیں گے تین سے چار اب ہم مین ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی پیاری سی کڑائی میں ایک کپ لیں گے کوکنگ آئل کا آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں گھی کم ہی یوز کرتا ہوں کیونکہ وہ سٹمک کے لئے پرابلم کرتا ہے تو یہاں پہ یہ کڑائی اتنی ساف کیوں ہے اس کی ریسپی اس کی جو میتھڑ ہے میں اپنے چینل پہ دے چکا ہوں ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا آپ ضرور دیکھئے گا کہ کڑائی کو بلکل نہیں کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آئل کو زیادہ گرم نہیں کریں گے اس میں ایک کپ سوژی کا ایٹ کریں گے ایک کپی آئل کا لیا تھا ایک کپی اس میں سوژی کا جائے گا اب یہاں پہ میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں کہ چارچنی ہم نے کیوں تیار کی تھی اگر ہم پانی ڈائریکٹ اس سوژی کو پکا کے ایٹ کر دیتے تو یہ سوژی بلکل لیسلی ہو جانی تھی دانے دار نہیں بننی تھی اور وہ ریسپی کسی کام کی نہیں ہوتی ہم بہت سپیشل ریسپی کو فالو کر رہے ہیں تو اسی لیے یہاں پہ ہم اس کو بلکل لو آنچ کے اوپر پکائیں گے ڈارک براؤن نہیں کریں گے اور جب یہ دیکھیں اس کا یہ کلر آ جائے گا یہ جو آپ کے سامنے ہے تو اس کو آپ نے لو آنچ پہ پکانا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر جب آپ نے وہ جو ہم نے چارچنی بنا لی ہے اس کو زیادہ پکانا نہیں بس جب چینی اس میں میلٹ ہو جائے تو اس کو آپ نے یوز کر لینا ہے اگر اب آپ اس کو اس میں ڈیریکٹ ایڈ کریں گے تو بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ سٹیم اڑے گی بہت زیادہ مطلب آپ کو پرابلم ہوگی آپ نے ایک ایک جو چمچ ہے اس میں ایڈ کرنی ہے بڑا چمچ تاکہ ایک دم سے یہ اچھ لینا ایک دم سے یہ بہت زیادہ اس میں سٹیم نکل جاتی ہے تو سلولی پہلے دو چمچ ایڈ کریں گے بڑے اور پھر اس کے بعد کمپلیٹ چارچنی اس میں ایڈ کر دیں گے اب یہ پکا ہوا پانی ہے یہ چارچنی ٹھیک ہے یہ سوژی کو لے ستار کبھی بھی نہیں کرے گا اگر آپ ڈیریکٹ پانی ایڈ کر دیتے ہیں جس طرح کہ نارملی لوگ کرتے ہیں تو آپ کا حلوہ کبھی بھی سپیشل نہیں بنے گا تو سوژی کو تین سے چار منٹ پکانے سے وہ کنیشن آ جاتی ہے اور چارچنی کو بھی آپ نے چار سے پانچ منٹی پکانا جس ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس فوڈ کلر اس کو آپ ایڈ کریں گے وان فورتھ ٹی سپون کافی ہوگا خوبصورتی کے لیے اگر آپ نہ بھی ایڈ کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہم نے سوژی کا کلر بلکل پرفیکٹ رکھا تھا ہمارا جو حلوہ تھا وہ ڈار کلر کا نہیں ہونا تھا ابھی بھی آپ نے اس کو بہت تیز آنچ پہ نہیں پکانا میڈیوم آنچ کے اوپر پکانا ہے اور اس میں کچھ ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں گری ایڈ کر رہا ہوں اور جو کشمش ہے وہ ابھی ایڈ نہیں کرنی کیونکہ ابھی اس میں کافی زیادہ پانی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کافی حد تک جو ہماری سوچی ہے وہ پھول چکی ہے پر یہ ابھی بھی دانے دار ہے اور انٹ تک انشاءاللہ دانے دار ہی رہے گی تو یہ بہت اہم سٹیپ ہے اس کو آپ دھیان سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کشمش یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں اس میں تو اب ہم اس کو مکس کریں گے اور آپ دیکھیں ہمارا جو حلوہ وہ آل موسٹ تیار ہو چکا ہے لیکن ایک اہم سٹیپ ہوتا ہے یہاں پہ جس سے ہمارا جو حلوے کا سوچی کا جو دانہ ہے وہ کھلا کھلا ہو جاتا ہے وہ کیسے ہوگا اس کے اوپر ڈکان ڈکھ دیں گے اور اس کو ہم دم لگائیں گے بلکل لو آنچ کے اوپر جسٹ تین منٹ کے لیے ٹھیک ہے تین منٹ کافی ہوتے ہیں تین منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے دیکھئے ہمارا جو حلوہ ہے وہ تیار ہے اور یہ بلکل بھی لیس دار نہیں ہے جس طرح سے مارکٹ سے ملتا ہے وہ بلکل ایک لیس ہی ہوتی ہے اور وہ اچھا نہیں لگتا یہ دانے دار ہے بہت سوٹ ہے بٹ دانے دار ہے یہ آپ قریب سے دیکھیں پلیٹ میں ڈالتے اس کو آئیے فائنل لوگ کی طرف تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی دیکھیں یہ ہے میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برکتیں جو دیئے اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیار پیار دوستو اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ بھی نیا کچھ بھی اچھا سکھایا تو جناب پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہوتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے پیارا سائے کمٹ کر دیجئے اور اجازن ساری کو اب اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ محبت ہوتا ہے